ابھی بکرہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر یہ دیکھیں اس کے آواز سنیں یہ عجیب سا تڑپ رہا ہے یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھ عجیب سا بیمار ہے شاید اس کو کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سانس دیکھیں یہ کس طرح لے رہا ہے اور تڑپ رہا تھا بھی یہ اور اس کی مالکن جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے باقی بکریاں بھی ہیں ادھر بکریاں ہیں اور یہ جو ہے نا وہ بچارہ بہت بیمار ہے یہ آ رہی ہے شاید اس کو اور یہ دوائی لے کے آئی ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری باتی جو ہے نا یہ دوائی لے کے آئی ہیں اس کو دوائی دینے کے لیے یہ دیکھیں اس کو دوائی پھلائی ہی بکرے کو کیونکہ یہ کافی بیمار ہے شاید بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس کو چھوڑی پھیر دیں لیکن یہ دیکھیں یہ دوائی پھلانے رہی ہیں اس کو یہ ہے اب دوائی یہ پتہ نہیں کون سی دوائی ہے جو یہ پھلا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے گولی بھی پیس کے ڈالی ہے دیکھیں تو پٹے میں رکھ کے انہوں نے گولی پیس ہی ہے یہ دیکھیں یہ گولیاں پیس رہی ہیں دوپٹے میں رکھ کے نا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں بوتل ہے یہ دیکھیں اس میں ملائی ہے یہ دیکھیں ملائی ہے ملائی ہے ملائی ہے ملائی ہے وہ بکرہ بچارہ بہت زیادہ بیمار ہے ابھی بہت برے طریقے سے تڑپ رہا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا دوائی پھلا رہی ہے دیکھیں دیکھیں عور psychi 100 10 200 500 سے آواز سے دیکھیں اس سے کیا ہوا رہا ہے وہ بچارہ تڑپ رہی ہے اس کو شاید درد ہے پیٹ میں درد ہے виде ایسے پانی پھلائیں گے شاید یہ دیکھیں اس کو دیکھیں کیسے تڑا پڑا یہ دیکھیں ملیابا 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 دیو ملیابا بلکل بے جان ہو گیا ہے بے سودھ ہو گیا ہے وہ نا درد کے مارے قرار ہے وہ اچھا رہا ہے کیا آپ کو مان لیا بہت مان لیا کودی ویکسینیشن کر رہی ہیں ان کی اللہ کی رہی ہے یہ بکرا بچارہ بڑی پریشانی ہے دیکھ کے بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کیسے تڑپ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کیسے تڑپ رہا ہے اس کا تڑپنا دیکھیں آپ بہت تکلیف ہے بچارے کو آپ کی رہے ہیں توی اٹھا لگتا ہے اٹھا لگتا ہے اٹھا لگتا ہے اٹھا لگتا ہے باقی بکرے بھی ہیں ان کے ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملے ویڈیو کو آنٹ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے بکرا دیکھیں مسلسل بچارہ بہت تکلیف میں ہے اللہ سے دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ جاندار ہے تاکہ ملے